ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاجہ ہوا ہوں آج بات کرتے ہیں یہ سرسوں کی خلی ایک خاد کے روپ میں جی ہاں گھریلو خار اورگینک خار سستی خار چیپ اینڈ بس نیم کی خاد کے اوپر تو کافی لوگوں نے چرچہ کر رہی ہے لیکن سرسوں کی خلی میں بھی اتنے ہی گھن ہیں اتنے ہی پوشٹکتہ تو ہیں مائکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس جتنے نیم کی خلی میں نیم کی خلی کو سمجھتا ہے اس لیے اوپر گنا گیا ہے کہ اس کے اندر جو کیٹ ناشک یعنی کی انسیکٹی سائٹ گھن ہیں وہ کمپیرٹیولی مقابل تن نپک شکرت کچھ زیادہ ہیں سرسوں کی خلی پہ سرسوں کی خلی سور پہ دھڑی یعنی کی بیس روپے کلو سے لے کے دو سور روپے کلو تک آپ کو مل جائے گی یہ کھیتوں میں کھلیہانوں میں پشو اہاروں میں بیج کی دکانوں سے لے کے آن لائن آپ کو مل جائے گی سب نیر بھر کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور کہاں سے لے رہے ہیں تو اس پرکار بات سرسوں کی خلی کے فائدے گلانے سے پہلے ایک چھوڑی سی بات بھی بتانا چاہتا ہوں بڑی چرچہ رہتی ہے جی سرسوں کی خلی گرم ہے تھنڈی ہے اور یعنی خاد گرم ہے تھنڈی ہے رسائنی خاد گرم تھنڈی کچھ نہیں ہوتا میں گیانی کو نجاؤں میں سوائے ادکچری انسائنٹیفک بودھ رہیت اکل رہیت بات ہے آپ کو تین ادھارن دیتا ہوں دھیان سے سنیے گا پہلا ادھارن ایک انٹی بائیوٹک ہوتی ہے ایم آکسوسیلن یعنی کی سفکسین لڈرمائسین کئی طرح کی کھینی کو رولز ہوتے ہیں چونکہ ویشیں ہمارا سرسوں کی خلی ہے لیکن میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کبھی ڈاکٹر نے ایلوپیسی نے نہیں کہا یہ گرم ہے یہ تھنڈی ہے یہ سردی میں دیں گے یہ گرمی میں دیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری ہٹانا نہ ہے یہ شریر کو پتہ ہوتا یہ کیا گرم ہے کیا تھنڈ ہے بیکٹیریا مارنا دوسری بات آریویب کی ایک دوا ہے جو بخار میں بھی دی جاتی ہے اور بھی کہیں طرح میں کام آتی ہے گلوئے گلوئے لوگ بڑی گرمی ہیں جیسے لاوہ نکل رہا ہے گرمی میں بھی جاتی ہے سردی میں بھی جاتی ہے برساط میں بھی جاتی ہے ڈینگ روم میں بھی جاتی ہے ٹائائفورس میں بھی جاتی ہے امینویٹی بووست کے لئے بھی جاتی ہے کبھی کبھی ڈاکٹر نہیں کہتا گرمی میں کھانی ہےکہ تھنڈے کھانی ہے تیسری دوازئے دوازئی جیسے ہرہ màyائے گ espa curedحلی کی بات کر رہا ہوں اگر سے وہ ہی میٹھی کی ڈاکٹر نے کہتا گرمی میں نہیں کھانی سردی میں نکھانی برسائے دعوے میں ایک پرتیشت بھی ستیہ نہیں ہے کہ سرسوں کی کھلی گرم ہے تھنڈی ہے نین کی کھلی گرم ہے تھنڈی ہے پودھے کو یہ نہیں پتا گرم تھنڈا پودھے کو پوشٹک تتو پتا ہے چوتھی بات ایک اور میں مثال دوں کئی لوگ ماسہار نہیں کھاتے لیکن گولی کے روپ میں لال رنگ کا ٹیبلٹ دیا جاتا ہے لال رنگ کا مطلب کیا ہے میٹ کا تتو اس میں ہے ارے بھائی جو بلکل شاکاری ہے جیسے جین کی دھرم کے ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی کھلا لیا جاتا ہے تو باڈی کو یہ نہیں پتا ان کو تو پروٹین چاہیے چاہے وہ فش سے ملے چاہے دال سے ملے تو وہی بات گرم تھنڈی اس کے وشے میں مجھ کو بات کرنا بڑا تھا کیونکہ میرے دل میں کچھ فشکولے ہو رہے تھے جو آدھ کچھلی جانکاری اسے پڑا پڑا اور ملین ساب سبسکرائبر اس پر ہوئے جا رہے ہیں ایک آدمی کا ساتھ بھی اچھا ہے اس کو بنانا کیسے یہ دکھو یہ پانی میں بھگویا پڑا ہے ایک رات بھگو تو صبح یہ تیار ہو جائے گا اب اس کو پانی اس کو ڈیلیوٹ کر دو ایک گناہ دس دس باغ ڈال سکتے ہیں سو باغ ڈال سکتے ہیں پچاس باغ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اورگانی کے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کے نیچے کا جو تلچھٹ ہے اگر وہ بچا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے پانی میں ڈال دیجئے اور یہاں تک پھر تیسری باغ کی بات ہے جو نیچے تلچھٹ ہے یعنی کی بیلنس ہے جو بچا ہوا ہے ایسے لگتا ہے دھئی بچا ہوا ہے اس کو اٹھا کے آپ گمل میں بھی ڈال سکتے ہیں کیاری میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ پورا میں ڈالنا ہے کہ پچی میں سرسوں کی کھلی ڈالنی ہے سوموار کو ڈالنی ہے کہ شنیوار کو کوئی بھی دن ہو وار ہو گرائے ہو تیتی ہو کوئی سب ٹھیک ہے کوئی مہورت نہیں کھلانا کوئی پندت مولوی سے نہیں پوچھنا جب آپ کے من میں مو جائے جب آپ پیودوں کو پانی دینے لگو اس کو دے سکتے ہیں سرسوں کی کھلی کو اور کس ہر ایک پودھے میں دے سکتے ہیں آپ سبجی کے پودھے میں دے سکتے ہیں فل کے پودھے میں تلھن میں دلھن میں اناج میں سیکلنٹس میں شیڈڈ میں اب یہ جیسے بتلایا رہا ہوں آپ کو یہ کون سا پودھا ہے یہ سیکلنٹس کے بھرک کا ایک پودھا ہے جسے ایک سنیک پلانٹ کرایا جاتا ہے اچھا اکسیجن کا مہا سورس ہے ناسا نے کہہ رہی ہے پیشے پڑ رہے ہیں سب ہندو سانی ہے نا بہت مجھدار تو آپ سیکلنٹس میں ڈال سکتے ہیں یہ پھل والا پودھا ہے جنابی علی یہ نیبو میں ڈال سکتے ہیں یہ سبجی کا ہے کیا ہے ہلزی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ فولیج پلانٹ ہے سندرزہ کیا ہے یہ سنگوانی ہے یعنی ایرو ہٹ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جاتے جاتے ایک ایسی مجھدار بات جہاں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی نہ دیکھی ہوگی وہ کیا ہے جیسے میں نے بتایا فاس فورس بھی اس میں ہے نائٹروجن بھی اس میں ہے سرسوں کی خلی میں لیکن پوٹاش نہیں ہے اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں کانسنٹریٹ آن دس یہ دیکھئی ہے یہ میں اس میں یہ ڈال رہا ہوں تربوج آپ کہو گے کیوں ارے کم سے کم نائٹروجن فاس فورس پوٹاش تو ملے چونکہ سرسوں کی خلی میں پوٹاش نہیں ہے یہ تربوج ڈالا جا رہا ہے یہ دیکھئی ہے یہاں سے کٹا یہ یہ اس میں ڈال دیا جو تین تکو تو مل گئے نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاش اب یہ اس کے اندر جو پوٹاش ہے اس کے اندر کیا ہے پھر ویٹامین اے بھی ملے گا بھی ملے گا کیلچن بھی ملے گا مگنیش بھی ملے گا اور چیزیں بھی ایڈ ہو جائیں گی جبکہ وہ چیزیں سرسوں کی خلی میں بھی بدعمان ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس پرگار کا ویڈیو کسی نے بنایا ہوگا لوگوں کو باتا بھی نہیں ہے کہ اس میں کون سے تطوہ ہوتے ہیں خیر جان کی کوئی سیما نہیں ہے تو اس پرگار کا ہر سے آپ کو یہ سرسوں کی خلی کبھی بھی ڈال سکتے ہیں صبح میں ڈال سکتے ہیں دوپہر کو بھی ڈال سکتے ہیں بڑی سستی ہے بڑی اچھی ہے گرمی سردی سبھی میں ڈال سکتے ہیں امیدہ سائنٹیفک چاندکاری آپ کو پسند آئے گی دھنیاواد نمشکال